نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر زیہ گئے بلکہ ان کا مقصد چیدہ چیدہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا باقی کہانی آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں آئی پی پیز کے نقاض ماضی اور حال کے حکمرانوں کی طرف توپو کا رخ جو ہے کم کر رہے ہیں وہ بجلی چوری کے ساتھ ساتھ ٹکشن اور ڈسٹریبیوشن کے جو نقصانات ہیں انہیں بھی اجاگلے کرنے پر توجہ نہیں دے رہے ہیں لیکن ضروری ہے کہ اس مسئلے کو ٹکڑوں کے بجائے اس کے صحیح تناظر میں دیکھا جائے یہ بات بلکل درست ہے کہ بہت سی آئی پی پیز حکمرہ جو ہیں وہ حکمرہ اشرافیہ کی ملکیت ہیں نگرہ حکومت کے فاقی وزیر گوھر اجاز صاحب نے دعویٰ کیا کہ چالیس آئی پی پیز جو ہیں اشرافیہ کی ملکیت ہیں دوزار تیرہ میں اس وقت کے وزیر خزانہ ساکڈار نے آئی پی پیز کو چار سو اسی ارب روپے کی ادائیگی کر دی تھی جس پر بہت شور مچا اور اسے حکمرہ اشرافیہ کو نوازنے کا ایک طریقہ بتایا گیا امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان نے بھی ان معاہدوں میں مبینہ بدنوانی کا ذکر کیا ہے معاہدہ کیا تھا وہاں سے شروع کرو یہ ساری آئی پی پیز میں نقاب ہونا شروع ہو جائیں گی جو مگر مچ ہمیں کھا رہے ہیں یہ پتہ چل جائے گا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا فراڈ کیا ہے اور انہوں نے حکومتوں کے ساتھ اور پارٹیوں کے ساتھ مل کر فراڈ کیا پی ٹی آئی رہنما عمر اشتہ روز پریس کانفرنس پہ ان معاہدوں کو غلط قرار دیا غلط معاہدے تھے ان کی وجہ سے جو آپ کی کپیسٹی چارجز ہیں کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ان بجلی گھروں کو پیسہ وصول ہوگا وہ دوزار اٹھارہ میں آپ کا خواتین اوزرات تقریباً ڈھائی سو ارب روپے سے اٹھ کے ابھی یہ تقریباً اٹھائی سو ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے اور یہ مزید آگے بڑھے گا تو جناب تمام اشاری یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی کا مسئلہ بڑی حد تک سیاستدانوں کا پیدا کردہ ہے تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ ملزم کا خوش لگانے سے بجلی کے بل جو ہیں وہ سستے نہیں ہوں گے مفتا اسماعیل صاحب نے ایکسپر اپنی پوسٹ میں کہا کہ جی آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کا مطلب ہے سوورنڈ دیفولٹ کرنا اس لیے حقیقی چیلنج یہ ہے کہ کسی طرح اس پیچیدہ مسئلے کو حل کیا جائے اس عام موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم محمد علی صاحب جو گزشتہ نگرہ حکومت میں وزیر توانہ ہی رہے پی ٹی آئے دور میں بجلی کے بہران پر ان کی سربراہی میں لکھی گئی رپورٹ اپنی چند کمزوریوں کے باوجود اس مسئلے پر ایک مضبوط حوالہ سمجھی جاتی ہے بہت شکریہ محمد علی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بجلی کے سیکٹر کا بنیادی مسئلہ کیا ہے اور آئی پی پی کے ساتھ ساتھ بجلی چوری اور یہ جو ترسیل اور تقسیم کا جو ایشو ہے اس میں بھی جو نقصان آتے ہیں وہ کتنا بڑا اس کا مسئلہ ہے جی اسلام کم عامر بھائی تینکیو ویری مچ آہ بجلی کے جو ایشوز ہیں اس میں آئی پی پی اس سے جو ہمارے معایدے ہوئے ہیں یہ تو ڈیفنیٹلی ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے لیکن جیسے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اور کیا ایشوز ہیں تو اگر اس پورے ایشو کو ہم حولسٹکلی دیکھ لیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی اس کو ہم شروع کرتے ہیں جنریشن سے جنریشن آج بھی گورنمنٹ تقریباً چالیس سے پچاس سیس سے پچاس فیصے پلانٹس جنریشن کے گورنمنٹ کے ہیں لیکن باقی جو پلانٹس ہیں پرائیوٹ سیٹر میں اس میں جو ہم نے معایدے کیے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو ٹرمز دی ہے اور جس طریقے سے ہم نے معایدے کیے اور جو ایکسس سپلائے ہم نے کر لی اس سے آج ملک کو نقصان ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا تھی اس کی وجوہات یہ تھی کہ ایک تو ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی کہ ہمیں کتنی سپلائی کی ضرورت ہے مختلف فوقات میں جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی ملک میں تو ہم بہت زیادہ پاور پلانٹس لگا لیتے تھے اور پھر جب ایکسس سپلائے ہوتی ہے تم لگاتے نہیں تھے تو ایک تو پلاننگ پلاننگ کا فقدان تھا سیکنڈلی جب یہ پاور پلانٹس لگے پرائیوٹ سیٹر کے تو ان میں بہت ساروں میں کوئی کمپیٹیٹیو بیڈنگ نہیں ہوئی ایک کاؤس پلس ریجیم آفر کی گئی گارنٹیڈ ریٹرنز آفر کیے گئے ان کی سیٹ اپ کاؤس نہیں دیکھی گئی تو ہوا یہ کہ جو ہم نے ریٹرنز آفر کیے اس ٹائم پر تو شاید وہ ٹھیک لگ رہے تھے لیکن ہمارے اداروں نے پورا ہوم وقت نہیں کیا اور آج ہم پورا ملک جو ہے وہ سفر کر رہا ہے تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ جنریشن کے کانٹریکٹ ہم نے صحیح نہیں کیا اب ہم اگزامپل دے دوں کہ جب دوہزار جو کول کے جو پلانٹس لگے تھے دوہزار پندرہ کی پولیسی میں دوستو ڈالر تقریباً سو روپے کا تھا آج دوستو ایسی روپے کا ہے تو آج جو پیمنٹ ہم کر رہے ہیں وہ تین گناہ ہو گئی ہے اچھا اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ ہے کہ گورنٹ نے پاور سیکٹر کو اپنے ہاتھ سے کبھی جانے نہیں دیا ہم نے نائنٹین نائنٹیز میں جو ری فارم شروع کی تھی تو جنریشن تو ہم نے علاو کر دیا پرائیوٹ سیکٹر میں ڈسٹیبیوشن اور ٹرانسپیشن گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ایز ای ریزلٹ کہ گورنمنٹ اس دا اونلی بائر ٹوڈے ہم نے پاکستان میں کوئی مارکٹ کریئٹ نہیں کی پرائیوٹ سیکٹر کو آنے نہیں دیا تو گورنمنٹ نے اپنا فوٹ پرینٹ اور اپنا کنٹرول پاور سیکٹر پہ آج تک رکھا ہوا ہے اور ہمارے ملک میں سنگل بائر موڈل ہے تو ساری میداری چونکہ گورنمنٹ کی تو اسے جو بھی پاور پلانٹ لگتا ہے وہ گورنمنٹ سے گارنٹی مانگتا ہے کہ گورنمنٹ اس سے پیمنٹ کرے گی چاہے بجلی خریدے یا نہ خریدے تو یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی کی چوری بہت ہوتی ہے اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جن میں پیمنٹ ہی نہیں ہوتی ہے اب دنیا میں کسی بھی جگہ اگر کچھ لوگ پیسے دیں گے اور کچھ لوگ نہیں دیں گے کچھ لوگ آنیس کسٹمرز ہوں گے ان کو زیادہ پیمنٹ کرنی پڑے گی اور یہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ چوری کر رہے ہیں جو لوگ پیمنٹ نہیں کر رہے ان کا برڈن ان لوگوں پر پڑ رہا ہے جو کہ پیمنٹ کر رہے ہیں جو اچھے کسٹمرز ہیں اس لیے ان کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں چوتھی بات یہ ہے چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم نے ڈریکٹ سبسیڈی جو ہے وہ ہم بجلی کے پرائسنگ کے تھروں لوگوں کو دیتے ہیں پاکستان میں پچاس فیصد بجلی جو کنزیوم ہوتی ہے وہ ڈومیسٹک کنزیومرز میں ہوتی ہے اور اس میں سے ساٹھ فیصد ہیں کہ جنہیں ہم جو اچھے کاسٹ ہے اسے بہت کم چارج کرتے ہیں تو ہم نے ایک ڈریکٹ طریقے سے سبسیڈی کا سسٹم بنایا ہوا ہے اور جو اچھے کاسٹ ہے وہ ہم آ آ آ چارج نہیں کرتے آ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں سبسیڈی اب تو کرنے نہیں اب کرنے نہیں لگے اب سوری میں خطہ کلامی کر رہا ہوں اب تو کرنے لگے جو بجلی کے بلز میں اضافہ ہوا نہیں ابھی جو ابھی جو لویس کسٹمر ہے اس کو ہم پانچ روپے سات روپے دس روپے پندرہ روپے یوں چارج کرتے ہیں ہماری کاؤسٹ جو ہے وہ تقریباً پینتیس چالیس روپے کے قریب پڑتی ہے تو ابھی بھی ہم جو ہے وہ بجلی کے تھروج ہم نے ایک سبسیڈی میکنزم رکھا ہوا ہے سپورٹ میکنزم رکھا ہوا ہے سوری سبسیڈی نہیں لیکن اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بجلی جو ایکچویل کاؤسٹ ہے وہ چارج کریں اور ہم جو جو ہمارا ملک میں جو آہ لو انکم طبقہ ہے اس کو ہم ڈیریکٹ سبسیڈی دیں تھرو بی آئی ایس پی ہے کسی اور میکنزم سے تو ایک تو ہم جو بجلی کی قیمتیں ہم نے الگ الگ پرائسنگ رکھی ہوئی ہے جو ہماری کاؤس سے کم ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگوں برڈن زیادہ ہے کچھ پر کم ہے اور ہمیں ڈیریکٹ سبسیڈی کی طرف جانا چاہیے ایک اور چیز یہ کہ ہمارے ملک میں سبسیڈی بہت ہوتی ہے انڈسٹری جو ہے جو آج جو انڈسٹری اتنا شور کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری کو بل بہت زیادہ دینے پڑھ رہے ہیں ایک زمانے میں آج سے کوئی کیٹگر گورنمنٹ کے اندر ہم نے گیس کی پرائس بھی بڑھائیں تو گیس کی پرائس بھی جب بڑھ گئی بجلی کے اندر بھی اب دینی پڑھ رہی ہے تو ہماری انڈسٹری جو ہے اس کو فیل ہو رہا ہے یہ پینچ اور انڈسٹری آج کی تاریخ میں کوئی دھائی سو ارب کی سبسیڈی دے رہی ہے تو دی ڈومیسٹک تو انڈسٹری کو ہم زیادہ چارج کر رہے ہیں اس کی مقابلے میں اور ڈومیسٹک کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ہم نے کیٹگر گورنمنٹ میں ہم نے ایک پروپوزل آہ فلوٹ کیا تھا کہ انڈسٹری کو ہم جو ہے وہ ایکچوال چارج کریں تو اس میں ان کی جو کاؤسٹ ہو جاتی تھی وہ نائن تو ٹین سینٹس ہو جاتی تھی لیکن وہ پروپوزل اپروو نہیں ہو پایا تو وہ ہم نہیں کر سکے لیکن انڈسٹری کو ہمیں ایکچوال کاؤسٹ چارج کرنی ہوگی کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ایکسیس سپلائی ہے اور ایکسیس سپلائی جب ہے تو جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو اوورال بجلی کی کاؤسٹ کم ہوگی تو ہمیں ڈیمانڈ جو انکریز ہوگی وہ انڈسٹری سے ہی آئے گی اچھا اب یہاں پہ آپ نے بڑا ہمیں جی 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 آپ کو مکمل ہو گیا یہ کا پوائنٹ ہے جی جی ایک دو پوائنٹس اور ہیں یہ تو پوائنٹس وہ تھے جو جنریشن سے لنک تھے سپلائی سے لنک تھے اور سبسیڈی اکروس سبسیڈی سے لنک تھے لیکن اگر آپ اس سے آگے جائیں تو آج ٹرانسمیشن جو ہے وہ پورا گورنمنٹ کے ہاتھ میں دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ٹرانسمیشن نیٹورک کا پرائیوٹائزیشن پرائیوٹائز ہو گیا ہے ہمارے یہاں انٹی ٹی سی کوئی اتنا ایفیشن ادارہ نہیں ہے اور ہمارے یہاں ٹرانسمیشن کے بہت کنسٹرینٹس ہیں تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ بجلی جو بنتی ہے فرزامپل ساؤتھ میں بجلی سستی بنتی ہے نیوکلر پلانٹس وہاں پر ہیں رنیوپل ادھر ہیں تھرکول وہاں پر ہے لیکن وہ بجلی ہم ٹرانسپورٹ ہی نہیں کر سکتے نورس میں جہاں پر ڈیمانڈ ہے کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن میں بہت سارے آ آ آ آ لوپ ہولز ہیں گیپس ہیں تو اس کی وجہ سے بجلی آورال مہنگی ہو جاتی ہے ڈسٹیبیوشن کمپنی ساری کے ساری سرکار کے پاس ہیں وہ ہمیں پرائیوٹ سیکٹر مینجمنٹ کو دینی چاہیے سرکولر ڈیٹ ہم نے اکیوملیٹ کیا ہوا ہے بجلی کے سٹے میں کوئی ڈھائی ازار ارب روپے کا یہ کیوں اکیوملیٹ ہوا یہ اس لیے اکیوملیٹ ہوا کہ ہمیں جو کاؤسٹ آتی تھی اور جس قیمت میں بجلی بیشتے تھے اس میں گیپ تھا اب اس ڈھائی ازار ارب کے اوپر ہم آج سود دے رہے ہیں وہ سود کنزیومرز کو چارج ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ جو بجلی کے ہمارے بلز ہیں اس کے اندر ہم ٹیکسیشن بہت چارج کرتے ہیں تقریباً آٹھ سو سے نو سو ارب بجلی کا جو جو پورا سیکٹر ہے اس کا سائز تقریباً ساڑھے تین ہزار ارب کے قریب ہے اور اس میں سے آٹھ سو سے نو سو ارب جو ہے وہ تقریباً ٹیکسیشن ہے ٹیکسز ہیں تو تقریباً ساتھ سے آٹھ روپے پر ہم ٹیکس چارج کرتے اب یہ ٹیکس کیوں چارج ہوتا ہے بجلی کے بلو میں کیونکہ پاکستان کا ٹیکس کا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہم ڈیریکٹ ٹیکسز کلیکٹ نہیں کرتے تو چونکہ ہم اپنے ریونیو ٹارگٹ میٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم بجلی کے بلو میں ٹیکس چارج کر دیتے ہیں یہ انیفیشنسی ہے ڈاکومنٹیشن اور ایف بی آر کی تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ظاہرے کے اگر ہم کہتے ہیں نا بجلی کے بلو میں ایف بی آر والا کام بھی لیں گے تو زیادہ دقت ہوگی آپ نے ایک برز آئی ویو دیا اور اس میں میں ایک ایک پوائنٹ کو کوش کرتے کہ میں اٹھائیں اس وقت فیلال کیونکہ ایپی پی فوکس ہے میں چاہوں گا وہیں سے شروع کرتے کہ مسئلے کو بہت حد تک سیاسی بنا دیا گیا اور کل کو یہ جو ہے مطلب ہے لائن آرڈر کا مسئلہ بن گیا ہے بن سکتا ہے پورا امکان ہے کہ جتنا شدت کے ساتھ اس پر تنقید ہو رہی ہے اور ہم دیکھتے کہ ایپی پیز کو سب سے بڑا ویلن بنا کر پیش کیا گیا پہلا سوال تو کیا واقعی یہ جو ایپی پیز ہیں اتنے بڑے ویلن ہیں اور کیا آپ یہ سمجھتے کہ ان کی لوبی جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں ٹیکسٹائی لوبی بہت زیادہ ووکل ہے ان کے خلاف ایپی پیز کی لوبی بڑی خاموش ہے کیا وجہ ہے اس کی اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہہ رہے ہو یا کیونکہ گلٹی ہیں اس لیے چھپیں نہیں یہ تو خیر مجھے وجہ نہیں پتا کہ وہ کیوں چھپ ہیں لیکن اب اس وقت جو ایک ملک میں کرٹسزم ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں تو اس وقت اگر ایپی پیز اپنے دفاع میں کہیں گے تو کیا کہیں گے وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کانٹریکٹس ہیں گورنمنٹ نے یہ کانٹریکٹس جب سائن کیے تھے تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا یہی باتیں ہوں گی لیکن ای ٹھنک کہ وہ دفاع کیوں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ای ٹھنک اس سے تھوڑا سا گر ہم آگے بڑھیں تو یہ یہ جو ایشو ہے جو ایپی پیز ہے انہوں نے غلط کیا نہیں کیا دیکھیں پہلی سب سے بڑی گلتی تو میرے خیال میں گورنمنٹ کی ہے گورنمنٹ کو پہلی بات تو سوچنا چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کتنی ہے ڈیمانڈ کے حساب سے آپ کو پلانٹ لگوانے چاہیے تھے اور ماضی کی گورنمنٹ نے غلطیاں کی ہیں اب آمیر صاحب دیکھیں اگر آپ کو دو گاڑیوں کی ضرورت ہے اور آپ دس گاڑیاں لیس کر لیں گے اور آپ کو لیس پیمنٹ دس گاڑیوں کی دینی پڑے گی نا اور استعمال آپ دو کر رہے ہیں تو ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے تو ماضی میں سرکاروں نے پلاننگ سے ہی نہیں کی اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زیادہ سپلائی کیوں لگی یہ اتنے پلانٹ کیوں اپروو ہوئے آج اگر پینتالیز میگا وارٹ کی بجلی کے پلانٹس ہیں اس ملک میں اور ڈیمانڈ ہے چھبیس سے اٹھائیس ہزار کی تو پہلی بات تھی پلانٹس اپروو کس نے کی اور کیوں ہوئے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے سیکنڈلی اگر یہ پلانٹس لگ رہے تھے تو اس وقت ٹرانسمیشن لائنز کیوں نہیں لگی یہ کیا نہیں معلوم تھا لوگوں کو کہ ساؤت میں کتنی سوال ہے پیسٹی لگ رہی ہے ڈیمانڈ نورس میں کتنی ہے تو ٹرانسمیشن لائنز لگائی جاتی ہیں تیسری بات جب پتا تھا کہ بجلی کی ہمارے ملک میں چوری ہو رہی ہے ڈسکوز صحیح طرح پرفارم نہیں کر رہی ہیں ڈسکوز لاسز میں ہیں ریکوری نہیں کر سک رہی ہیں تو اس کے لیے ڈسٹیبیوشن سیٹر کو ہمیں پرائیوٹیزیشن یا لانگ ٹرم کنسیشن میں پرائیوٹیزیشن کو دے جانا چاہیئے تھا تو یہ تمام چیزیں نہیں ہوئی ہیں اچھا لیکن یہ جو یہ جو معاہدے معاہدے از خود جو ہیں ان پر بڑا سوال یہ نشان ہے کہ ایک تو سیٹ اپ کاؤسٹ کے اوپر ایک تنازہ ہے جو آپ کی رپورٹ میں بھی جو آپ نے پی ٹی آئی دور میں لکھی تھی گو کہ آپ اس کا بناکہ پر وہ نہیں کرا سکے تھے جسنا آپ چاہ رہے تھے کہ غالباً فرنڈز کا مسئلہ آگیا تھا تو سیٹ اپ کاؤسٹ کے اوپر تنازہ ہے کہ غالباً بہت زیادہ انہوں نے بتائی اور اتنے میں پلانٹ نہیں لگتا کہیں کم میں لگتا ہے یہ ایک ایشو رہا پھر ساتھ یہ بھی ایک مطلب ہے کہ وہ ایشو ہے کہ جسنا کا وعدے کیے گا کہ ڈالر میں پیمنٹ کریں گے اور مطلب ہے کوئی اس کا مطلب ہے کوئی آڈٹ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا یہ یہ فیکٹرز کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہماری حکومتوں نے معاہدے کیے یہ اس کو آپ انوسنٹ مسٹیک کہیں گے یا آپ کہیں گے کوئی ڈیلیبریٹ تھا کوئی ڈیزائن تھا کہ جس کا مقصد کہ اگر ان کو بھی فائدہ ہو تو کہیں اور بھی فائدہ ہو رہا ہوگا دیکھیں ہم نے تو جو ریپورٹ بنائی تھی جو مارچ دوہزار بیس میں کمپلیٹ ہوئی تھی اس کے اندر بڑا کلیر لکھا ہوا ہے ہم نے کہ جس طریقے سے معاہدے ہوئے ہیں تو اس میں یہ یہ پاسبل نہیں ہے اسی ٹائپ کی لائنگویج ہم نے لکھی ہے اس کے اندر کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو لگتا ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں کیونکہ دیکھیں نا ڈیسیشن میکرز کو یہ پتا تھا کہ کتنی ڈیمانڈ ہے ملک میں ڈیسیشن میکرز کو پتا تھا کہ کن ٹرمز پر پلانٹس لگ سکتے تھے اس کے باوجود انہوں نے جس طریقے کہ ہمارے ملک میں ہم نے ٹرمز آفر کیے وہ اگزوبیٹن قسم کے ریٹرنز تھے تو لگتا تو یہ ہے کہ یہاں پر کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں دیکھیں دو باتیں کہ کیا پرابلم ہے بالکل پرابلم ہے کیا کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں میرے خیال ہے کہ غلط ہوئی ہیں لیکن اب اس کو آپ پروو کیسے کریں گے اس کے اوپر جانا ہے نا ہمیں یا اگر غلط ہوا ہے تو پھر اس میں آپ کو پروو بھی تو کرنا ہوگا ہے اگر میں کچھ کہہ دوں یا آپ کچھ کہہ دیں اس سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ہم تمام پلانٹس کی سیٹ اپ کاؤس چیک کریں اور ہم نے گورنمنٹ سے کوئی ستر ہزار ڈالر مانگے تھے گورنمنٹ نے ایک روپیا نہیں دیا اس وقت اور یہ ایک اس وقت ہم نے بہت سمجھایا تھا لیکن کی پریزنٹیشنز ہوئی میٹنگز ہوئی اور یہ نہیں ہوا اب دیکھیں آج ہم اس کا خیمیازہ بگت رہیں دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو ریپورٹ ہے وہ افیشلی ریلیس تو نہیں ہوئی لیکن چونکہ اس کی ایک کاپی سائننگ پروسیس میں لیک ہو گئی تھی تو سب کے پاس ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی اس کا میں کہتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو باون آپ دیکھئے گا اس پہ اس کا ٹائٹل ہے ایمپلیمنٹیشن پلان اس میں ہم نے بڑا کلیرلی کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا چیزیں کرنی ہیں ہم نے اس میں لکھا ہے کہ جو نیگوسیشن ہوگی ڈالر سے آپ روپی بیس ریٹرن کریں ہم نے لکھا ہے کہ سب کا کریں اور جن کا نہیں ہو سکتا ان کو آپ ڈالر میں ریڈیوس کرنا ہوگا اور ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے یہ کام نہیں ہوا نیگوسیشن کمیٹی نے جو کا جو مینڈیٹ تھا وہ صرف نائنٹی فور اور ٹو تھاؤزن ٹو پلانٹس کا تھا تو یہ کام نے آج تک نہیں کیا کچھ پلانٹس ایسے ہیں کہ جو اریجنل ٹرمز کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ٹرمز پر آپریٹ کر سکتے ہیں پاکستان سسٹین کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہم نے بڑا کلر لکھا ہے کہ اگر آپ نیگوسیشن نہیں کر سکتے تو پھر ان پلانٹس کچھ پلانٹس کا فورنسک آرڈٹ ہو بلکہ اس یہاں تک لکھا ہے ہم نے کہ ایک فورنسک آرڈٹ کمیشن بننا چاہیے وہ کام نہیں ہوا ہیٹ ریٹ آرڈٹس کا ہم نے کہا وہ کام نہیں ہوا سب سے بڑی چیز یہ کہ جو پاس کے ایکسس پیمنٹس ہوئی ہیں تقریباً پچاس ساٹھ ہرب کی اس کے اوپر چونکہ اگریمنٹ نہیں ہو سکا تھا آئی پی پیس کا نیگوسیشن کمیٹی کا تو ایک آرڈٹریشن آہ پروسیڈنز ہونی تھی وہ آج تک آرڈٹریشن نہیں ہوئی ہم نے کے ٹیکر میں کرنے کی کوشش کی لیکن جو ایک ایک جش تھے جو گورنمنٹ نے نومینیٹ کیا تھے مقبول باکر صاحب وہ چونکہ سندھ کے چیف منجسٹر تھے کے ٹیکر میں اس لیے وہ ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکے آہ سیٹ اپ کاؤس کا ہم لکھا ہے کہ سیٹ اپ کاؤس چیک کی جائے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو اتنی چیزیں ہم نے کہیں ہیں یہ گورنمنٹ کو چیک کر لینی چاہیئے تھیں چلیں اگر نہیں ہوا ہے تو گورنمنٹ آج بھی چیک کر سکتی ہے تو گورنمنٹ کا رائٹر ہے لیکن یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے الزامات لگایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے پارٹی بھی بلزام ہے کہ ان کے دور میں جو آئی پی پیس کے معاہدے ہوئے غلط تھے اور بہت زیادہ متنازہ تھے خود نون لیگ کے اندام لگایا کرتی تھی لیکن آج کے دنوں میں ہم یہ دیکھتے کہ نون لیگ پہ زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ ان کے کیے ہوئے جو معاہدے ہیں وہ آج پاکستان کے گلے کا توق بن گئے ہیں کیا آپ نے معاظنہ کیا بہت ڈیٹیل آپ نے ریسرچ کی کیا آپ کہیں گے کہ کون سے معاہدے جو تھے وہ اب زیادہ پاکستان کے لیے تکلیف دے ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کے تو بہت پہلے کیے گئے تھے ان کا تو نکل گیا ہوگا بہت ساری چیزیں لیکن یہ جو اس وقت ہمیں تکلیف ہے ملک کو تکلیف ہے یہ کیا ان معاہدوں کی وجہ سے جو دوزار تیرہ کے بعد کیے گئے جب نون لیگ تیسری مرتبہ جو ہے یا نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ بڑھ سر اقتدار آئے جی دیکھیں عمر صاحب آپ کسی ایک گورنمنٹ کو میرے خیال میں بلیم نہیں کر سکتے ہم کیونکہ یہ تو پچھلے کوئی تیس سال کی ہسٹری ہے ہماری نائنٹی فور کی پولیسی آئی تھی سب سے پہلے تو ابن تیس سال کی ہسٹری تو کسی ایک گورنمنٹ کو بلیم کرنا شاید مناسب نہ ہو بکوز اور پلس گورنمنٹ کے اندر دیکھیں ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں پولیٹیشنز کی بات کرتے ہیں پولیٹیشنز بھی تھے بیوروکریٹس بھی تھے ادارے بھی تھے نا تو اب پولیٹیشنز تو سارے ادارے نہیں چلاتے ہمارے وہ وہ ہمارے گورنمنٹ آفیسز چلاتے ہیں یا پرائیوٹ سیکٹر سے لوگ چلاتے ہیں ہاں تو آئی تینک کسی ایک ایک گورنمنٹ کو بلیم کرنا شاید مناسب نہ ہو ایک کے سر پر تاج نہیں رکھا جا سکتا اجاگر آپ مجھے اجازت دیں میں یہاں پر وقفہ لے لوں مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایک وقفہ لے لیں ناظرین مختصر وقفہ ہوگا اور اس کے بعد جب ہم آئیں گے تو ایک اور بڑا یہ جو صوبے ہیں آج کے لئے ان کے پاس ماشاء اللہ بہت پیسے ہیں نیف سی کی وجہ سے تو کیا صوبے کوئی کردار اضا کر سکتے ہیں ذرہ انات یعنی کہ سبسیڈی لینے کے اندر بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے بات کریں گے وقفے کے بعد پرگرام ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہمارے آج کی خصوصی مہمان محترم محمد علی صاحب سابق وزیر توانائی اور ان سے اس لکتے میں موضوع پہ بات ہوئی جو پورے ملک کو جس نے بالکل اپنی گرفت میں لے رکھا ہے آئی پی پیس کا مسئلہ تو میں نے جو وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا رکھا تھا وہ یہی تھا کہ صوبوں کے پاس آج کے لئے بہت پیسے ہیں این ایف سی کی وجہ سے تو کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے کہ سبسیڈائز کریں ذرہ اناد دیں جی علی صاحب جی وہ کر تو سکتے ہیں لیکن وہ اب کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو مجھے نہیں پتا کیونکہ صوبوں کے صوبوں کے اپنے بجٹس ہیں ان کے اپنے ایکسپنسز ہیں اور صوبوں کا جنرلی ایک تینکنگ یہ رہی ہے کہ یہ فیڈل گورنمنٹ کا ایش ہوئے لیکن یہ صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ بات کر سکتی ہے اور صوبوں کو پاسٹ میں ڈسکس ہوتا پاکستان میں کہ ہم ڈسٹیبیشن کمڈیز ان کو دے دیں لیکن اس کے اندر بھی صوبے جو ہیں وہ اچھا رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لاؤسز ایک حد تک بڑے ای ٹھنک صوبوں کا جو سب سے بڑا کانٹریبیوشن ہو سکتا ہے نا وہ ہو سکتا ہے لاؤ انفورسمنٹ کے اندر کیونکہ ہمارے جو ڈسکوس جب ہم نے کے ٹیکر میں ایک چوری کے اگنسٹ ڈرائیو شروع کی تھی تو لاؤ انفورسمنٹ خیر وہ تو ماشاء اللہ اچھا ہنڈل ہو گیا تھا بٹ سسٹینبل طور پر ہنڈل کرنے کے لیے پروونسز کی بہت سک ضرورت ہے تو وہاں پر وہ ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیڈل گورنمنٹ اگر پروونسز کے ساتھ بیٹھے ہو نیگوشیٹ کر کے کوئی حل نکالے اس چیز کا تو ہو سکتا ہے پوسیبل ہو لیکن میرا خیال ہے کہ مشکل ہوگا بکاوز ان کے پاس لیگل کور ہے وہ شاید نہ مانے اور اگر آپ ڈسکوز ان کو دے دیتے ہیں لیٹسے تو اس کے اندر بھی وہ آئے تھے ہیں آپ سے کہیں گے کہ ایک سرٹن نمبر آف یارز تک جو لاؤسز جو ہیں سپورٹ جو فیڈل گورنمنٹ سو اور سیکنڈلی یہ پروونسز کو دینا ڈسکوز جی ایک ٹیمپری حل ہوگا بکاوز اگین گورنمنٹ کے ہاتھ میں رہیں گے فیڈل کی جگہ پروونسز یہ تو میں پرائیویٹ سٹر مینجمنٹ کو دینے چاہیے یہ ہمیں جو حل نکالنے ہیں نا آمد صاحب یہ ٹیمپری حل نہیں ہونے چاہیے پرمنٹ حل ہونے چاہیے چیزوں کے دو باتیں یہاں پر آتی ہیں ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ نے کہا جی لو انفورسپنٹ کے اندر بالکل مدد کر سکتے ہیں لیکن آج جتنے مقدوش ہمارے معاشی حالات ہیں اس میں بالکل کہا نہیں جا سکتا صبح کے پاس کہ آپ ادھر ادھر کے پروجیکس کے اوپر پیسے ضائع کر رہے ہیں اور بہت سارے ہو رہے ہیں پنجاب میں ہو رہے ہیں سندھ میں ہو رہے ہیں باقی صبحوں میں یہی صورتحال ہے تو ذرا سے مطلب ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کو سپورٹ کریں یہ تو ظاہر ہے کہ کنسینسس بلڈنگ کی بات ہوگی کیا یہ ممکن نہیں ان حالات میں کہ جہاں پر صوبے جو ہیں کچھ اپنا بوجھ اٹھائیں نہ کہ تمام طرح بوجھ جو ہے وفاق کے پاس ڈال دیں جس کے بہت پہلی پیسے نہیں ہے میرے خیال میں بات چیت کی جا سکتی ہے ایس 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 ایٹ کے ایڈونڈ نو مانے کی نہیں مانیں گے لیکن ایک چیز جو ہو سکتی ہے کہ جو ٹیکسس کا امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے الیکٹرسٹی آہ بلوں کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا کہ سات آٹھ سو بلین نو سو بلین روپے کا تکرمنٹ ٹیکس کا امپیکٹ ہے تو ساتھ آٹھ سو بلین روپے بن جاتا ہے اچھے کوئیکلی یہ بتائیں یہ جو سن میں اس کے اندر ہمارے صوری میں کمپلیٹ کرلوں اگر آپ اجازت دیں کہ سات آٹھ سو بلین جو ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ تو این ایس ای اوارڈ کے تھوڑ جو گئے آپ نے پروونسی سے سوال پوچھا اس لیے میں اس کو ہائلائٹ کر رہا ہوں کہ آدھے سے زیادہ تو یہ پروونسی سے ہو چلے جاتے ہیں تو اگر گورنمنٹ ٹیکسس کم کرتی ہے تو فیڈل گورنمنٹ سارا وہ اس گورنمنٹ پہ تو اگر ابھی ٹیکسس کم کرتے ہیں لیٹ سے تو جتنا کم ہوگا گورنمنٹ کو تو اس کا آدھا لس ہوگا اور آدھا پروونسیز میں ایڈجسٹ ہو جائے گا تو اگر آپ یہ آٹھ روپے بجلی میں جو لگتا ہے ٹیکس اس کو چار روپے کریں گے تو گورنمنٹ کا تو دو روپے کا ہی فرق پڑے گا جو کہ دو سو بلین روپے ہوگا اور کنزیومر کو چار سو بلین کا فائدہ ہو جائے گا تو آئی چاہ رہی ہے اپنی اینجی کا آپ کے خیال میں اس سے کوئی مدد ملے گی یا مسائل میں اضافہ ہو جائے گا I think کہ صوبوں کو جو ہے وہ transmission companies وغیرہ جو ہے وہ بنانے کی اجازت ہے اور وہ سندھ کے اندر تھر کول کے اوپر بھی پلانٹس وغیرہ لگ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی ویاسے وہ کر رہے ہوں میرا خیال میں ان کا ڈومین فرق ہوگا تو کوئی پرابلم تو نہیں بنانا چاہیے اور لیپ نہیں ہو رہا ہوگا کوئی contradiction تو نہیں پیدا ہو رہا ہوگا وفاق میں صوبوں کے اندر آج تو کہہ چلیں ایک ہی طرح کی حکومت ہے مخلوط حکومت ہے لیکن کل کو تو مشکل ہو سکتی ہے نہیں نہیں دیکھیں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو آج بھی federal government میں بھی ہیں اور provincial government میں ہیں آہ mining کے ادارے ہیں for example جو بھی provinces کو ڈیوال ہو گئے ہیں سبجیکٹ ان کے ادارے اور institution تو federal اور provincial دونوں جگہ پر ہیں دونوں کا ڈومین چونکہ الگ الگ ہے تو I think وہ issue نہیں ہوگا علی صاحب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہمارے بعض دوست جو ہیں دوست جو ہیں تنقید کر رہے ہیں جیسے کہ جو چینی اس میں سی پیک کے تحت جو IPPز لگائی گئی اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا بہت بڑا جو ہے بوجھ ہے اب کیا یہ تنقید درست ہے کیونکہ پاکستان جو ہے خود ہی گیا تھا ان کے پاس سرمایہ کاری لانے کے لیے اور ظاہرے کہ مجھے جو یہاں تک میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ چینیوں نے بعض پروجیکس یہوں پر اتراز بھی کیا تھا ساہیوال کول فائیٹ پاور پلانٹ کے اوپر کہ جی امپورٹڈ کول پہ وہاں پر ذریعی علاقے میں بہت مہنگا پڑے گا فیزبل نہیں ہوگا تو یہ جو یہ تنقید ہو رہی ہے اس سی پیک پہ تنقید ہو رہی ہے سی پیک کے لگائے گئے پروجیکس پہ ہو رہی ہے کہ ست تک جائز ہے اور کیا اس کا بھی جو مطلب ہے سہرہ جو ہے وہ ان کے سرز نہیں کرنا چاہیے ان سیاسدانوں کے کہ جنہوں نے غلط سلط منصوبے لگا دیئے غلط جگہوں پہ لگا دیئے جو آج فیزبل نہیں ہیں لیکن جو بھی پروجیکس لگے ہیں سی پیک میں وہ اس وقت پاکستان کی ضرورت تھی فرنکلی ہمارے ہم بہت میجر لوٹ لوٹ شیڈنگ ہو رہی تھی اور اس وقت پاکستان میں اور کہیں سے انویسمنٹ آ نہیں رہی تھی میرا خیال ہے کہ یہ جو مسائل ہیں نا ہمارے ساہیوال کا تو آپ نے فیزبل نہیں بن رہا تھا کسی طرح سے کہ اگر آپ امپورٹڈ کول پہ لگا رہے ہیں تو اس کا صرف اخراجات لانے لے جانے کے کول کے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ تو میں نے ریپورٹ نے کی تھی اس کی کہ جو چائنیز ایکسپرٹس نے کہا تھا کہ اٹس ناٹ فیزبل اور پھر بھی لگایا گیا اسرار پہ کیونکہ شباز شریف چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ لگے پلانٹ جی دیکھیں اس کے اندر کیونکہ وہ پلانٹ لگا ہے تو اس پلانٹ کی تو ہے آج اور جو چیزیں صحیح ہوئی ہیں ان کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکیں گے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر کوئی غلط چیز ہوئی تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے فور ایسیمپل جب ہم کیٹر گورنٹ میں تھے تو کول کے اوپر ہم نے ایک انکوائری آرڈر کی تھی مجھے نہیں پتا اس کا کیا اسٹیٹس ہے کول کے اندر جس طریقے سے کول پرچیزنگ ہوئی ہے پاکستان میں in the last one year or so تو اس میں کنزیومرس کا بڑا نقصان ہوا ہے کوئی پچاس ساٹھ ہرب کا نقصان ہوا ہے جو ہم نے دیکھا تھا اس وقت اور ہم نے اس کی انکوائری آرڈر کی تھی تو آئی تینک اس ٹائپ کی چیزیں اگر کوئی غلط چیز ہوئی ہے تو اس کو بالکل دیکھنا چاہیے لیکن اگر ہم اس کی طرف جائیں دیکھیں اگر آپ حل کی طرف جائیں گے نا تو آپ کو صرف سی پیک کے پلانٹس ہی دیکھنے ہوں گے آپ کو overall تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا جی دیکھیں ہمارے پاس جو پلانٹس لگے ہیں وہ 94 پالیسی میں لگے ہیں دوہزار دو میں دوہزار پندرہ میں گورنمنٹ کو ایک چیز جو گورنمنٹ ہی ہے ان سب کی سیٹ اپ کاؤس جو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا وہ بالکل دیکھنی چاہیے گورنمنٹ کا رائٹ ہے گورنمنٹ دیکھ سکتی ہے اور اگر کسی پلانٹ میں سیٹ اپ کاؤس ٹھیک نہیں ہے تو گورنمنٹ پھر اس کو دیکھ سکتی ہے کس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے اس معاملے کو لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے سلویشنز ہیں کہ جیسے کہ میں نے ٹیکس کی ایک بات کی اس کے علاوہ کچھ اور سلویشنز ہیں سلویشنز ہیں جیسے کے نائنٹی فور کے پالیسی کے تحت ہب کو کا پلانٹ لگا تھا کچھ اور پلانٹ لگے تھے جو آج آپریٹ ہی نہیں کر رہے ہیں اب جب ہم نے نیگوسیشن کی تھی دوہزار بیس آگست سپٹیمبر میں تو اس وقت ہم نے بتایا تھا نیگوسیشن ریپورٹ جو ہے جو ایک گورنمنٹ کا آفیچل ڈاکیمنٹ ہے اس کے اندر باقاعدہ ہم نے پورا انیلیسیز دیا تھا کہ ہب کو کہ تقریباً سات سال باقی تھے ان سات سالوں میں جو پیمنٹ ہب کو وہ کرنی تھی وہ تقریباً ڈھائی سو عرب کی تھی جو گورنمنٹ کو کرنی تھی سات سالوں میں ہم نے اس کو نیگوسیٹ کر کے ہم ایک سو نوے عرب پہ لے آئے تو ساٹھ عرب کا وہاں فائدہ ہوا اس وقت ہب کو نے گری کیا تھا کہ اگر ہم ان کو ایک ڈسکاونٹڈ ویلیو کے اوپر جو کہ بنتا تھا نوے عرب روپے وہ دے کر فارق کریں تو وہ اس وقت اس سارے کانٹریک کو ختم کرنے پہ تیار تھے اور ہم نے ریکمنٹ کیا تھا کہ ختم کریں لیکن یہ چیز نہیں ہوئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جس وقت کرنی تھی اس وقت نہیں ہوئی ہے لیکن having said this آج بھی اگر جو پلانٹس نہیں چل رہے نائنٹی فور یا دو ہزار دو کی پالیسی وہ جن کے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں ان کو جو پیمنٹیں کرنی ہیں اگلے تین چار سالوں میں جو کہ بہت سیریس قسم کی اماؤنٹس ہیں ان کو ہم نیگوشیٹ کریں اور اس کو ہم اس کے آج جو پریزنٹ ویلیو نکال کے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ اگری کٹ کر سکتے ہیں تو ملکہ بڑا فائدہ ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میں وقفے پہ دوبارہ جاؤں یہ کپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ آپ کے خال میں کتنا کتنے عرصے میں کم ہونا شروع ہو جائے گا کتنے سال اور لگیں گے جو پلانٹ سے ظاہر ہے کہ کئی تو بہت پرانے لگے ہوئے ان کے کم پیسے رہ گئے ہوں گے کیا آپ کا اسٹیمیٹ ہے جو ہم لوگ دو ٹرلین سے زیادہ روپے دے رہے ہیں کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں گزشتہ برز بھی دو اشاری ایک ٹرلین دیئے تھے جی دو اگلے تین سال تین سے چار سال پاکستان کے لیے کرٹیکل ہیں بیکن اس کے اندر جو دوزار پندرہ کی پالیسی میں جو پلانٹس لگے ہیں ان کی ڈیٹ کی پیمنٹ ہے اور ڈیٹ کیونکہ دس سے بارہ سال میں پیمنٹ ہوتا ہے تو اس کا امانٹ بہت زیادہ ہوتا ہے سیکنڈلی نائنٹی فور کے پلانٹس نکل جائیں گے سسٹم سے یہ تین سال کرٹیکل ہیں لیکن کچھ پلانٹ جو نہیں چل رہے ان کو ہم سارے سال کی کپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں دے رہے ہیں او این ایم دے رہے ہیں انشورن دے رہے ہیں وہ پلانٹس بند ہیں جو کہ آج کٹیسیزم بھی ہو رہا ہے وہ صحیح کٹیسیزم ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ تو ہمیں نیگوشیٹ کر کے ان کو بند کر دینا چاہیے جو بھی پیمنٹ کر دی ہم پیمنٹ کر دیں درست اچھا مجھے ذرا یہاں پہ ایک وقفہ لینے تھے وقفے کے بعد جب آئیں گے بہت اہم موضوع آئی پی پیس پہ تم بات کرتے ہیں ایک آر ایل ان جی کا جیسے مہائدہ ہوا ہے ہمارا اور اس سے قطر سے جو ہے جاتا ہے اور وہ جو بجلی ہے پر یونٹ غالباً پچیس چھپیس روپے پڑتی ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ امپورٹڈ کول سے بھی کریں تو سولہ سترہ روپے کا پڑے گا پر یونٹ لوکل جو کول اگر کوئلہ استعمال کریں وہ غالباً تیرہ چودہ روپے پڑے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے مہائدے کے آج آپ مجبور ہیں کہ سستہ بجلی نہ استعمال کریں بلکہ جو مہنگے آپ لوگوں نے مہائدے کیے ہوئے ہیں اس کو کسی نہ کسی طرح سے نبھائے جہاں پہ چین پہ تنقید ہو رہی ہے آئی پی پیس پر ہو رہی ہے وہاں پہ کچھ آر ایل ان جی کا جو مہائدہ ہے اس پر بھی بات ہونی چاہیے لیکن بات کریں گے وقفے کے بعد پر گئے میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہمارے آج کی خصوصی مہمان محترم محمد علی صاحب صاحب وزیر طوانائی میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے کچھ آر ایل ان جی کا جو ایک کہتے نا کہ متنازہ جو کانٹریکس کیے گئے ہیں کہ آج ہم مہنگا بجلی بنانے پہ مجبور ہیں کیونکہ ہم ہم نے لانگ ٹرم مہائدے کیے مہائدے کیے ہیں اس کے مقابلے میں جو کوئلے کے ہم سستے وہ بنا سکتے ہیں بجلی کی ونٹس وہ نہیں بنا رہے تو کیا اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے along with ڈا ای پی پیز جی جی بلکل ضرورت ہے بہت اجازہ اگر آپ دیں تو میں آر ایل ان جی کو ایک دو منٹ کے اندر آنسر کر دیتا ہوں میں اس کو لیکن میرے خیال میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں گورنمنٹ کے پاس کیا طریقہ ہے اس مسئلے کو ہل کرنے کا ہم نے ایک بات کی ٹیکسیشن کی دوسری بات ہم نے کہی کہ ڈسکوز کو اور ٹرانسیشن کو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دے دیں جس سے ایفیشنسی آئے گی لیکن obviously ڈسکوز اور ٹرانسیشن میں بھی جو ایفیکٹ آئے گا اس میں ٹائم لگے گا I think دو تین اور حل ہیں اس میں ایک حلی آر ایل ان جی والا بھی جو آپ نے بڑا اچھا ہائیلائٹ کیا ہے پہلا حل جو ہے نا جو نائنٹی فور اور ٹو تھاؤنٹو کے پلانٹ تو میں نے آلریڈی کہا کہ اس میں نیگوشیٹ کر کے ہمیں ان کو جن کی ضرورت نے ان کو بند کریں similarly دوزار پندرہ کے پلانٹ سے ان کا جو ڈیٹ ہے گورنمنٹ آلریڈی میرا خیال میں اس کو اوپر کام کر رہی ہے کہ ڈیٹ کی ری پروفائلنگ یا ایکسٹینشن کس طریقے سے ہوگی اس کی ٹینر کی تو ایک تو اس کو دیکھنا چاہیے اگر گورنمنٹ چاہیے تو سیٹ اپ کاؤسٹ وغیرہ دیکھ سکتی ہے اس کی تو ایک تو یہ اوور آل جنریشن جو ہے نائنٹی فور ٹو تھاؤنٹو اور دوزار پندرہ ایک تو یہ دیکھنا چاہیے دوسری بات جو ارجنٹ بیسیس پیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے ہماری جو ادارے ہیں نیپرا سی پی پی اور پی پی آئی بی آئی تنک ان کی بلڈنگ اور ان کی سینئر مانیجمنٹ میں کیا ہمیں سٹرنٹھننگ کرنی اس کو دیکھنا چاہیے بکہ یہ جو مسائل آج ہیں یہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ انٹیگرل پارٹ تھے اس تمام ڈیسیسن میکنگ کا تو ان کے ہمیں سٹرنٹھنن کرنا چاہیے تیسری چیز جیسے آپ نے کہا آر ایل این جی والی چیز تو یہ ہمارا فیول مکس کا ایشو ہے ہمیں میریٹ آرڈر کو ری ویزٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کون سے پلانٹس چلائیں کون سے نہ چلائیں اب آر ایل این جی جو آپ نے کہا جو ہمارے قطر کے ساتھ معاہدے ہیں جی وہ ہم قطر سے کافی عرصے سے ایل این جی لے رہے ہیں یوز کر رہے ہیں اس کے اندر ہمیں پرائیس وغیرہ کوئی ایشو نہیں ہم اچھی پرائیس سے ملے ہوئے ہیں یہ کونٹریکس لیکن اس کا جو ڈیلیوری سکیجول ہے اس کو ہمیں ری ویزٹ کرنا چاہیے فور ایگزامپل چونکہ وہ کونٹریکس ٹیک اور پی بیسس پر ہیں ہم ہمیں وہ لینے ہی لینے ہی ہے ایل این جی جو ہمارے ڈیلیوری سکیجول ہے اس کے حساب سے اور چونکہ وہ ہمیں خریدنی ہے اس لیے ہمیں ایل این جی پلانٹس چلاتے ہیں میں پچیس روپے جیسے آپ نے کہا فیول کاؤس پڑ دی ہے اور ہمارے ایمپورٹڈ کول والے پلانٹس بن پڑے ہوتے ہیں اگر ہم قطر کے ساتھ ڈیلیوری سکیجول اپنا سوڑا سا نیگویشیٹ کر لیں کہ سمر میں ہم سوڑی کم کر دیں اور منٹر میں پلانٹس بڑھا دیں اور جو ریمیننگ لائی فیس کانٹریک کی سوڑا سا ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اسپریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو ہم سمر میں ایمپورٹڈ کول پلانٹ چلائیں گے تو پچیس روپے کی جو بجلی بن رہی تقریباً چار ساڑھے چار آزار میگا وات کے اوپر ایل این جی بیس وہ پندہ روپے کی بنے گی ایمپورٹڈ کول پہ تو اس سے ہمیں تقریباً بجلی میں ڈیڑھ دو روپے کا وہاں سے بھی فرق پڑ سکتا ہے تو بڑا اپنے ہائلائٹ کیا ایک چوتھی چیز جو کہ ہمیں ایک پرمننٹ سلوشن ہوگا اس تمام مسئلے کا دیکھیں مسئلے کی جو جڑ ہے نا ان تمام جنریشن والے مسئلے کی وہ یہ ہے کہ پاکستان نے سنگل بائر موڈل کے تحت ٹیک اور پے کے کانٹریٹس کی ہوئے ہیں جس کی ویاسے ہمیں کپیسٹی پیمنٹ دینی ہی دینی ہے چاہے بجلی لے آن نا لیں اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو سنگل بائر موڈل سے نکالنا ہے پاکستان میں ہمیں کمپیٹیٹیو الیکٹرسٹیٹی مارکٹس بنانی ہے اس کے اوپر دو ازار اٹھارہ میں نیپرا کے ایکٹ میں تمام ترامیم کر دی گئی تھی پورا لیگل انفریسٹرکچر تیار ہے دو ازار سولہ سترہ سی سی پی پی اس کے اوپر کام کر رہا ہے وہ کافی ایڈوانس ٹیجز میں ہے ہمیں اس چیز کو کمپیٹیو مارکٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اس سے کیا ہوگا ہم جب نگوسیشن کر رہے تھے پاور پلانٹ سے تو ہم نے نائنٹی فور اور ٹو تھاؤزن ٹو پلانٹس جتنے بھی ان سب سے ایم او ایو میں سائن کروایا ہے کہ جب کمپیٹیو مارکٹ بن جائے گی پاکستان میں تو یہ پلانٹس کمپیٹیو مارکٹ میں چلے جائیں گی جس کا مطلب یہ ہے پھر گورنمنٹ کو ان سے بجلی لینے کی کوئی پابندی نہیں ہوگی ٹیک اور پہ ختم ہو جائے گا یہی چیز ہمیں دوہزار پندرہ والوں پلانٹ سے بھی ڈسکس کرنی چاہیے جو کہ مشکل ہوگا کہ وہ مانیں گے بھی ان کے بہت سال باقی ہیں لیکن جب کمپیٹیو مارکٹ پاکستان میں آ جائے گی تو ہم ٹیک اور پیسے نکلیں گے پھر جتنی بجلی بنے گی جب بکے گی اسی کے پیسے دینے پڑیں گے کنزیومر کو یہ دوہزار پندرہ آپ نے کہا کہ دوہزار آگے بڑھا دیں رول آور کر دیں اس طرح کا کوئی سلوشن نکالا جا سکتا ہے فوری ریلیف کے لیے جی بلکل ہو سکتا ہے میرا خیال میں گورنمنٹ اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے بلکل ہو سکتا ہے وہ ڈیٹ ٹینر ایکسٹینشن لیکن اس کے علاوہ جو پرمنٹ وہ بلکل ہو سکتا ہے لیکن جو پرمنٹ حل ہے جب یہ تمام پلانٹس کمپیٹیو مارکٹ میں جائیں گے اور گورنمنٹ اس ذمہ داری سے نکلے گی اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا اور یہی اس کا پرمنٹ سلوشن ہے اور فرنکل اس کے اوپر اگر کام کیا جائے تو بارہ سے اٹھارہ ماہ لگیں گے لیکن اگلے چھے آٹھ ماہ میں ہی اس کے اندر امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا گریجولی پلانٹ جانے شروع ہو جائیں گے یہ ہم کوئی ساتھ آٹھ سال سے کام کر آہ ملک میں کام ہو رہا ہے لیکن آج تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تو ہمیں کمپیٹیو مارکٹ کی طرف جانا اور گورنمنٹ کو اس ذمہ تاری سے نکالنا چاہیے جانا چاہیے بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا یعنی کہ جو اگلے دو تین سال ہیں تین سال کا مسکم جو ہیں وہ سارفین کی وقت ہیں کیونکہ کپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ اسی طرح رہے گا اور جو بھی اصلاحات کا پروسس شروع کیا جائے گا اس کو کہتے ہیں اس کو بیل کو چڑھتے ہوئے کچھ دیڑ لگے گی لیکن ظاہر ہے کہ فوری ریلیف کے لیے کچھ ایسے اقضامات ہیں جیسے کہ انٹریو میں کہا گیا کہ اگر وہ کیے جائیں تو آج بھی عام آدمی کو تھوڑا بہت ریلیف مل سکتا ہے عامر زب کو اگلے پروگرام تکلی اجازت دیجئے گا خدا حافظ